آپ نے آج ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی یہ شاید کا کانا باسی صاحب کی مفتا صاحب کی آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈوو ہے جوڑی ہے یہ کچھ نواز شریف صاحب کوئی شباز شریف صاحب کی حکومت کے لئے پرابلم پیدا کر سکے گی کوئی اپنی کینسیونسی بنا سکیں گے کوئی لوگ ان کو سیریس لیں گے یا وہ سمجھے کہ نہیں یار یہ نراز ہیں دونوں یہ دوست جو ہے نا جوڑی جو ہے یہ نراز ہیں ان سے نواز شریف صاحب سے شباز شریف صاحب سے آپ کو کیا لگتا ہے سارون کی گفت کو سن کے آج کلاسو صاحب دیکھیں دونوں کریڈبل شخصیات ہیں تو ٹی وی کی آتا دیجٹل میڈیا کی آتا جب وہ بات کریں گے لوگ ان کو اپورٹنس دیں گے لیکن بطور ایک پریشر گروپ یا بطور ایک پولٹیکل پارٹی میرے خاص سے اس میں تو اس میں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا لیکن انہوں نے دو تین آج امپورٹنٹ باتیں کی اگر آپ مجھے دو منٹ دے سمگلنگ والی بات اور اس کے علاوہ کہ پانچ سو ارب روپے آپ نے پارلیمنٹیرینز کو دے دی ہے کلاسو صاحب یہ تو چلے بہت بڑی بات ہوگی پانچ سو ارب کے آپ ان کو دیولیپنٹ کیمز کے لیے پیسے دے رہے ہیں مجھے جو احرانی ہوئی ہے اس بجٹ کو دے کے کیونکہ بار بار یہ کہا گیا تھا کہ دو اور ڈائز والی سیٹویشن ہے ہمیں ایک پیرڈائم شفٹ چاہیے ہمیں اصلاحات کرنی ہے ورنہ یہ جس پر پر ہمارا بجٹ بنتا ہے ایکانومی چل رہی اس پر نہیں چلائے جا سکتا اور اس کے لئے بڑے دعوے کیے گئے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس پر مزید بوجھنی ڈالا جائے گا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں اس کو لائے جائے گا اس پر میرے خاص سے کوئی خاص کامیابی حکومت کو نہیں حاصل ہوئی ہے اور جو روایتی ایک بجٹ ہے وہ ہی ہم نے دیکھا ہے اور میں حیران اس بات سے ہوں کلاسر صاحب کہ مطلب سوچ آپ دیکھیں کہ کیسی ایک طرف پچھلے حکومت نے اخراجات بڑھا دیے آپ نے سرکاری ملازمین کے 25 پیس ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جو کہ آپ حاصل کریں گے کس سے سیلری کلاس سے ان پر وزید ٹیکس لگا کے ان پر وزید سرچاج لگا کے یعنی کہ آپ پرائیوٹ سیکٹر سے پیسہ لے کے فنڈ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی جو اضافی تنخواہ ہے اس کو لیکن یہ بھی چھوڑ دیں مطلب اس حد تک اب چلے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز نے اپنی جو ٹکٹس ہیں اس کو کہا کہ نہیں 25 سے 30 کر دیں اور پہلے ایک قانون تھا اگر کوئی ٹکٹ آپ نے نہیں استعمال کیا ہے ٹکٹ سال میں تو وہ لیپس ہو جا دی تھی لیکن آپ کہا ہے کہ نہیں آپ اس کو بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنا جو قرائے لیتے ہیں اس کو آپ 10 روپے سے 15 روپے سے بڑھا کے 25 روپے کر سکتے ہیں مطلب اس سے کوئی پیسہ آپ زیادہ نہیں بچا لیں گے لیکن آپ میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عام آدمی کا بجٹ ہے اس کو کیسے آپ کہیں گے عام آدمی کا بجٹ ہے یہاں تو جو اشرافیہ ہے اس کو آپ بینفٹ دے رہے ہیں اور جو عام آدمی اس پہ آپ بوچ جال رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی ارگو روپے آپ نہیں بچائیں گے لیکن آپ کا ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ یہ ازن حالات میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرد دے کے ہم پہنچ کے اخراجات ہوتا تھے ہیں کرد سے ہم پورا ملک چلا رہے ہیں تب آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم اپنے پانچ ٹکٹ جو ہے ڈومیسٹک ٹکٹ وہ بڑھا لیتے ہیں یا ہم اپنے جو ٹرائیلنگ الاؤن سے وہ بڑھا لیتے ہیں تو مجھے اس مائنڈ سیٹ سے بڑی جو ہے وہ کوفت ہوتی ہو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ جب دو اور انڈائے والی سیچویشن ہوتی ہے تو اس وقت آپ اپنی مرات نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ آپ کومپرمائز کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے فنڈ پہ کر سکتے تھے جیسے کہ آپ دپارٹمنٹس کم کر کے اس کا بار بار دعویٰ کیا گیا تو اور ابھی فائنسلس آپ کہہ رہے کہ آگیزہ کے ہوگا کہ آپ دپارٹمنٹس کم کریں اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاق میں بھی وہی دپارٹمنٹس ہیں سوبوں میں بھی ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی باتچیت کر کے سوبوں پر زیمداری ڈالی جائے گی کہ آپ زیادہ ٹیکس اکھٹا کریں ہمارے ہاں سوبے ایک پچھنٹ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوٹل ٹیکسیشن میں انڈیا میں تقریباً 10 سے 15 پچھنٹ وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑے جو ایسے پیرڈائیم شپس ہیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے آگے جا کے ہم یہ سب چیزوں پر کام کر رہے لیٹس بھی ایک سال بعد کیا اس شکل سامنے آتی ہے شاید کاکان عباسی اور مفتہ اسمائل کی جو پریس کانفرنس تھی اہم بات کی شاید کاکان عباسی انہوں نے کہا گیا یہ بجٹ چلے گا یا ملکی معیشہ چلے گی اور بھی بہت ساری تنقیت کی انہوں نے کیا پریشر پڑے گا اس سے میں کوئی مطلب ہے کوئی ذاتی طور پر مفتہ اسمائل صاحب اور شاید کاکان عباسی صاحب کتنا بڑا فین نہیں ہوں میں نے قریب سے ان کے حکومتیں بھی دیکھئے ہیں گورنس بھی دیکھئے ہیں فیصلے بھی دیکھئے ہیں اور بہت ساری خبریں بھی کی ہیں ریپورٹ بھی کی ہیں اسی شوہ میں کی ہیں ابھی بھی کروں گا دو چرب میں باتیں بتاؤں گا لیکن ہیمک سیڈ آل دیس باتیں انہوں نے ساری ٹھیکی ہیں جہاں سے اور اندر کا بندہ صاحب ذر ایک پریمیسٹر رہا ہو ایک بندہ دو دوہ وزیر خزانہ رہا ہو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا مسئلے ہیں ہماری پارٹی میں کیا پرابلم ہیں یا کون کون ایشوز ہیں کیسے ہیں سو انہوں نے باتیں بلکل ٹھیک ہیں ٹیکس کا جس طرح گر جین بنائے گیا ہے جس طرح کی چیزیں کیے گئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی خبر ایک آ رہی تھی کہ لوگ جو ہیں ساڑھے بارہ ہزار روپے ایک نیا ٹیکس لگایا ہے یہ ٹکٹ پہ ایک آنمی یا ایک آنمی آپ کی یہ پلاس پہ بیرون ملکی یہ آپ کی مقامی ہیں آپ ذرا ان کی سمجھ داری دیکھیں ہمارے ان کی حکومتوں کی ایم این ایس کی کہ ان کو مفت ٹکٹیں ملیں گی ایک سو سینیٹرز ہیں اور تین سو کوئی چالیس بیالیس ایم این ایس ہیں ہم چلو سوپوں تک نہیں جاتے مجھے ان کا نہیں پتا ہے کہ ان کا کیا سسٹم ہے کہ پیٹرول ہے یا ان کو بھی ٹکٹیں ملتی ہیں ان کا تو مجھے کنفارم ہے کہ یہاں پہ پانچ سو چھ سو جو لوگ ہیں آپ کی ایم این ایس ہیں ان کو ساری ٹکٹیں جو ملیں گی وہ مفت ملیں گی اور مفت کہیں مفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دے دی جاتی ہیں کہ یہ لیں اس کو پی ای 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 کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ فلاؤں کا مفت بجلی مل رہی ہے مفت گیس مل رہی ہے مفت ٹکٹ تو ادارے کو تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نقصان نہیں وہ پیسے آپ کے آپ کے یہ ٹیکس پیر سے جا رہے ہوتے ہیں بل ان کو جا رہے ہوتے ہیں ٹک ٹون کا پیسے پیئے یہ لے رہی ہوتے کس مادہ میں لے رہی ہوتے اس کا بجٹ رکھا جاتا ہے ایسے آپ کی گیس کا بجلی کا دوائیوں کا آپ کے پیٹرول کا جو ان کو پیکجز کے تحر دیئے ہوئے ہیں مفت دیئے ہوئے ہیں جن کو بھی دیئے ہوئے ہیں ان کی پیمیٹ آپ کو ہو رہی ہوتے ہیں کہاں سے ہو رہی ہے تو لوگ جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں آپ اور میں عام آدمی ٹیکس دے رہے ہیں آپ اندازہ کریں آپ اور میں نے ساڑھے بارہ ہزار پر ٹیکس دینا ہے ٹکٹ پہ ایک پہ اور ان کو اپنی ٹکٹ پہ وہ جو وہاں سے پیسہ اکٹھا ہونا وہ پیسہ اکٹھا کر کے ان کو مفت دیئے نہیں ہے آپ ذرا ان کا انصاف ذرا ان کا ملاحظہ فرمائیں کوئی تھوڑی سی وہی خجاسے والی بات کوئی شرام کوئی حیاء آپ انکار کر دیں ہم نہیں لیتے آپ کوئی غریب لوگ ہیں کسی دن کھڑے ہوں وہاں پر پارلیمنٹ کے بہر جن جن گارڈوں سے اترتے ہیں جتنے ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جتنے ان کا لائف سٹیل بڑی اچھی بن پی ہے نا کہ ہمیں اچھے لیٹر ملے تو اچھے لوگ بھئی آپ کون سے اچھے لیٹروں کو ووٹ ڈالتے ہیں آپ جو لٹیرو میں تقسیم میں میرا لٹیرو سب سے اچھا ہے آج کوئی غریب آدمی کھڑا ہو جائے کسی کو آپ ووٹ دیں کہ کوئی پڑھا لکھا سمجدار بندہ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں ہر دفعہ ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو کتنے ووٹ ڈالتے ہیں پانچ سو ہزار دو ہزار تین سو آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے نظر بلکہ مجھے یاد پڑھتے ہیں منو بھائی منو بھائی کا کالم تھا پھر انہوں نے کہا کوئی بندہ کھڑا ہوا کوئی عام سب پڑھا لکھا سمجدار یہ سچا واقع ہے تو ان کو لوگ انہیں ووٹ نہیں ڈالے انہوں نے کہا بھی سمجدار آدمی یہ پڑھا لکھا ہے اچھی وہاں پہ جاتا آپ کو نمندگی کرتا وہ اگر چھٹے ہو جی جی رہا اپنا نظر سے کچھ نہیں کر سکتا وہ ساڑھے واسے کی کرے گا that's a mindset عام آدمی ایک امیر آدمی سے ایک زیادہ ایک کلاوڈ پاورفل آدمی سے متاثر ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود سیکسیسفول ہے اس کے پاس پیسہ ہے گاڑیاں ہیں گھر ہیں مال ہے دولت ہے یہ امیر ہوا یہ ہمیں گدر سنگی بتایا گا یہ ہمیں کوئی فارمولا بتایا گا یہ کوئی جادو بتایا گا یہ گریب پھکڑی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے سارا دن یہاں پہ چائے پیتا ہے یہ میرے لئے کیا کرتا ہے دانشواری کرتے گفت کو میں نے اس کے گفتکوں کا چار ڈالنا ہے مجھے ایسا بندہ سیکسیسفول ہو جس کے پاس پیسہ ہو وہ شاید کوئی طریقہ بتایا گا مجھے میں بھی اس کے طرح امیر ہوں گا یہ سیکلواجیکل آپ کو بتا رہا ہوں ہماری سائیڈ پہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ کے پاس پرادو اور یا آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی اور پانچ ہے آپ کے گارڈز ہوں جو فوری طور پر اتریں گاڑی کو دروازے کھولیں بندوقیں شندوقیں آگے کوئی لاشپائی درباری ہوں تو باش آپ الیکشن جی جاتے تھے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں آپ having said all this آپ لوگ جو ہیں مطلب یہاں الانسز لے رہے تھے ابھی بھی میں غلط نہیں کہہ رہا یہ بیو میٹرک ان کے ہاں نہیں ہے یہ قومی اسمبلی میں جی سافی طرف ہم یہ بات کرتے ہیں انہوں ریجسٹر رکھا ہوا ہے دیکھیں صحیح یہ اس قوم کے ہمارے پھر کہتے ہیں سیاستان اور سیاست پر بات نہ کریں آئی ٹی ریولوشنز ایک پار ہیں آئی ٹی ریولوشن ہو رہی ہیں یہاں پہ جنہوں نے ہمیں لیجسلیٹ کرنا ہے ہمیں انہوں مینیج کرنا ہے ریزن کہ وہاں پہ آپ اگر اگر آپ کرتے ہیں تو اس حاضری میں آگے پیچھے کیا جا سکتے ہیں پراکسی لگتی ہیں کہ آج میں نہیں آئے تو میری حاضری آپ لگا دیں گی پرسوں کو آپ نہیں ہے تو میں لگا دوں گا چوتھے دن وہ لگا دیں گے اور کتنے پیسوں کے لیے ایک علومس تھا پہلے پانچ ہزار روپے تھا اب دس ہزار روپے ہوگا یار جو اس طرح میں سب کی نہیں بات کر رہا سانیٹرز میں جانتا ہوں سارے نہیں کر رہے لیکن آپ نے اگر ریجسٹر وہاں پہ نہیں رکھا ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب آپ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ جائیں جی پراکسی لگا لیں اور اس میں جو آگے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے چیک بنانے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں یہ مجھے بڑے ان کو انتہائی کریڈبل سورس نے بتایا تھا وہ بھی چیک بناتے ہوئے اپنا حصہ لیتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلان فلانے پراکسی لگائی ہوئی ہیں اور یار جو پانچ دس ہزار روپے نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم قربانیاں دے رہے ہیں آپ کی ٹکٹیں جو ہیں وہ قوم خریدے گی مطلب ساڑھے بارہ ہزار روپے ہماری ٹکٹ پر ٹکٹیں بڑھا آکے ان کو فری ٹکٹیں دیں گے اور وہ فری لیں گے اور سارا دن کیا ہوتے گالی کلوچ ہوتی ہے سارا دن دنگا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے ایک دوسرے کا سر کھولتے ہیں اچھا کلاس ہم موسٹ ہوتے چیزوں پر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کے بارے پالیسی بنائی جائے گی لوگ کوپریٹ نہیں کرتے اب جب سے ٹیکس فائلر کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس اپنے آپ کو فائلر جو ہے وہ ریجسٹر کرنا نہیں چاہتے یہ جو آج شاید خاکان عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے یہ جس طرح کیا آپ بات ہیں اس سے پانچ سو چھ سو لوگ ہیں اس پر تو فلٹر کرنا آسان ہے کہ کون لوگ ہیں جو آج انہوں نے ایک فگر دیا ہے شاید خاکان عباس صاحب پانچ سو بلین روپیز کا ام این اے اور ایم پیز کو اس میں سینیٹرز بھی لیں گے باز دفعہ پانچ سو بلین روپیز دیا جا رہے اس میں ڈیویلمنٹ بجٹ دیا جا رہے یہ سڑکیں بنوائیں گے نائلیں بنوائیں گے پلیں بنوائیں گے سکول بنوائیں گے اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے انہوں نے اجناب کے اس میں جو ون تھالڈ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے مطلب ون تھالڈ سے جو میں سمجھوں پر 33% بنے گا مطلب یہ نا 100 روپے میں سے 33% یہ بنے گا 33% اگر پانچ سو کا بنائے یہ بنتا ہے 150 ارب سے زیادہ مطلب پانچ سو اروپے میں سے اگر یہ ریلیز ہوگا جو کہ ہوگا ایم این ایس کو دیا جائے گا سینیٹرز کو ایم پیز کو اس میں سے ڈیٹھ سو ارب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہے یہ شاید کھرانہ باش صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو انہی لوگوں کو جیہ میں جا رہے ہیں آپ ان کو ایک انڈریکٹلی طور پر ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ یہ اس میں سے کمال ہیں مطلب ٹین ٹوئنٹی پرسینٹ تو ہم نے سنا تھا کہ جناب کمیشن لیا جاتا ہے ہم نے پہلے بھی سٹوری کی ہوئے کہ یہاں سے بہت سارے آپ کے ایم این ایس کے سینیٹرز سے زیادہ تر سینیٹر تھے جنہوں لکی مروت میں اپنے ایک ایک کروڑ کے فرد بیٹھے تھے گلانی صاحب کے دور میں کہ بیس پرسینٹ کیش ایک کروڑ پی ان کو ملتا تھا یہاں سے یہ حکومہ سے پیپس پالٹی دور میں اس میں جا کے لکی مروت میں آگے انہوں نے ٹھیکے دار رکھے ہوئے تھے وہ ان سے بیس پرسینٹ ان کو پیسے تھے مطلب ایک کروڑ پیہ کا بیس لاکھ روپیہ ان کو دے جاتے تھے اور یہ لکی مروت میں کیا کرتے تھے پانی کا پراجیکٹ پانی کا پراجیکٹ کیا تھا چھوٹا سا ہے ایک بور کر پیٹر شیٹر لوا کے دو چار دھائی لاکھ روپیہ کا خرچہ کر کے اس کے بعد باقی کا سارے پیسے وہ بیوروکریسی اور وہ ٹھیکے دار خود کھا جاتے تھے یہ تو ابھی کیا ہے دوہزار تیرہ میں ہم نے سکینڈل کیے ہوئے سارے کا سارے اس کے بعد مجھے یاد ہے پیپس پالٹی دور میں بلوستان میں ایک ایک ایم پیز کو پچیس پچیس کروڑ روپیا دیا گیا تھا یہ لیں اب یہ بتا رہے ہیں جناب کے یہاں تو معاملہ تین تیس پرسینٹ تک پہنچ گیا ہے اب یہ کرتے کیا ہیں یہ پانچ سو بلین میں سے ڈیڑھ سو بلین روپیز ان کو جا رہا ہے